برکت جلالی مقدس نام میں دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو میرا سلام میں سوانسی لینک فاسٹ نیوز اور یوٹیوب چل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا نومبر اتنا اہم کیوں ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت نومبر سے پہلے اپوزیشن کی جماعتیں گرانا کیوں چاہتی ہیں تو بہت ساری خبریں آج کے اپنے اس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور حقائق کے اوپر مبنی کے اگلا آرمی چیف بھی کون ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں آج کے اپنے ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے دیکھنے سننے والے اندازلین سے پہلے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح آپ کا میرا رشتہ جو ہے وہ بنا رہے اور آپ تک میری ویڈیوز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں اگلا آرمی چیف کون ہوگا آرمی چیف کمر جوید باجوا صاحب کی جو مدت ہے وہ نومبر دو ہزار بھائی میں کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ان کے پاس ایک چانس اور بھی ہے کہ وہ چاہیں تو دو سال مزید آرمی چیف رہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے مزید رہنے سے فی الحال جو ہمارے ذرائع سے ہمیں یہ کنفرم ہوا ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتے وہ کہتے کہ بس میں باعزت اب اپنے اس چنیور کو ختم کر کے جانا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر اگلے آرمی چیف کی بات ہونا شروع ہوگی کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ کون ہوگا تو اگلے آرمی چیف کی جو بات ہوتی ہے تو اپوزیشن کی کانوں سے دھوا نکلنا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر پاکستان کی دوسری بڑی جماعت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اب اسے اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پانچ سینئر جو موسٹ سینئر جو جرنیل ہیں ان میں سے فیض حمید صاحب کا بھی نام ہے فیض حمید صاحب کون ہے وہ صاحب کا ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں ان کے خلاف انہوں نے ضرورت سے زیادہ ان کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون اس لیے بھی ڈر رہی ہے اگر فیض حمید جو ہے وہ آرمی چیز بن جاتا ہے تو پھر اگلے پانچ سال بھی عمران خان صاحب کی حکومت بننے سے کوئی نہیں رکھ سکتا یہ مبینہ طور پر اطلاعات لیکن اب نون لیگ کر کیا رہی ہے نون لیگ اب کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نومبر سے پہلے پاکستان مسلم لیگ سوری پاکستان طریقے انصاف کی گورنمنٹ کو گرات کیا جائے لیکن عمران خان صاحب بھی اس وقت جتنی بھی ان کے خلاف منصوبے بنائے گئے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے وہ اپنی تمام میچز میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ جیتے رہے ہیں بعض دفعہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میچ ٹائی بھی ہوا سوپر آور تک بھی بات آئی لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ تمام میچز جو ہے اس وقت جیتے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ایک ہی جو سب سے بڑی جو خامی اس وقت ان کی حکومت میں ہے جو ان کے لیے نقصان دے ثابت ہو رہی ہے وہ مہنگائی کا ایشو ہے وہ اپنے ہر ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ بات کر دیتا ہوں کہ اس وقت جو مجودہ اپوزیشن جو فائدہ اٹھا رہی ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں آ رہی اس کی وجہ کوئی نہ کوئی بہران کبھی چینی کا کبھی خات کا کبھی آٹے کا اب آنے والا بہران جو ہے وہ خات کا ہے اور خات کے بعد جو بتایا جا رہا ہے جو بہران پاکستان میں پیدا ہونے والا ہے وہ گندم کا ہوگا کیونکہ فصلے بڑے پر مانے پر تباہی بچنے کا جو کو تباہ ہونے کا ہمیں خچہ بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ خات جو ہے وہ بلکل بلیک ہو چکی ہے تو ایسے بہت ساری مصیبتوں کا عمران خان صاحب کو سامنا رہا ہے اور اس سے پہلے پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کو کوویڈ کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو رہا ہے وہ کوویڈ کا رہا ہے اس کے باوجود پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو زیادہ دنیا کی نسبت زیادہ نقصان تو نہیں ہوا لیکن مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اس کے بعد یہ مینی بجٹ جو پیش کیا گیا اس کے منظورن کے بعد پاکستان میں ایک مہنگائی کی ایک نئی لہر جس کا ایک بہت بڑا طفان سوشل میڈیا پہ بھی میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا طفان پیدا ہو جائے گا ایم ایف کی جو شرائطیں ملکوں بیچا جا رہا ہے لیکن ایسی باتیں کر کے اپوزیشن کی باتیں عوام کے دلوں میں تو گھر کرتی جاری ہیں جیسے دوہزار تیرہ کے بعد عمران خان عوام کے اوپر اثر ہو رہا ہے اور یہ اثر صرف مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کو اس کی اپوزیشن کی وجہ سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن پچھلے تین سالوں میں جس طریقے کا سہارا سوری ساڑھے تین سالوں میں جس طریقے کا سہارا اپوزیشن نے عمران خان صاحب کو دیا ہے اس کی اپنی بھی پارٹی نے نہیں دیا کیونکہ انہوں نے جو بھی گیم کھیلے کی کوشش کی اسی میں اپوزیشن کو بہت بری طریقے سے ہار ہوئی اب بات کرتے ہیں اگلا آرمی چیف جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اگلا آرمی چیف فیض حمید صاحب ہو سکتے ہیں اگر باجوا صاحب ایکسٹینشن نہیں لیتے تو کیونکہ ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ چونسٹ سال کی عمر سے پہلے دو سال مزید اپنا جو ہے وٹینیور بڑھا سکتے ہیں لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی جو مدت ہے وہ نہیں بڑھانی میں بائیز اب جا رہا ہوں تو فیض صاحب کے آنے کے بعد اپوزیشن کو ابھی یہ لگتا ہے کہ ہماری جو بنائی ہوئی گیم ہے وہ بلکل خراب ہو سکتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈویلپنٹ ہونے جاری ہے اب آنے والا وقت بتائے گا کہ آرمی چیف اگلا کون ہوگا فیض صاحب ہوں گے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہم فیض صاحب کے اوپر بھی دھیان نہیں لیکن اپوزیشن کی بات ہمیں اس وقت ہی لگتی ہے کہ وہ ہی ہوں گے دوزار بھائی جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے کیونکہ اس کے پر اگر اگلا سال الیکشن کا ہے اب اگر اس دوزار بائیس میں اگر عوام کو عمران خان صاحب نے کوئی ریلیف نہ دیا تو مجھے نہیں ذاتی طور پر لگتا کہ اگلی بار عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے دوبارہ وزید عاصم بن سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا مزید اپریٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا خدا حافظ